بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیاپٹل لائف و دنی کا میں ہوں آپ کے ساتھ انی کا نصار ناظرین آج شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی جس کے بعد وہ اینا رو ڈیل ڈھیل تمام کی چہم گوئیاں ایک بار پھر شروع ہو گئی ہیں شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کرے کہ کل مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف صاحب کی علالت کے دوران ان کے ساتھ ہونے کے لیے لنڈن آنے کی اجازت مل جائے عدالت سے اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب لنڈن گئے اپنی علالت کی وجہ سے پلٹلٹ کاؤنٹ ان کے کم ہو گئے تھے ہارٹ کا مسئلہ تھا بہت سارے مسئلے مسائل تھے اس کی وجہ سے وہ لنڈن گئے تو اس کے بعد چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ مریم نواز بھی ان کو وہاں جوئن کریں گی اس لیے کیونکہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی دوران حکومت کے اور ساتھی اپوزیشن کے لیکن اینا رو ملا ڈیل ہوئی ڈیل ملی یا نہیں ملی اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال یا نشان تھا لیکن کچھ لوگ کہتے رہے کہ ڈیل ہو چکی ہے اس کے کلوزز پر رضا مندی پورے طریقے سے یا اس کے کلوزز کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ پورے طریقے سے نہیں ہو پا رہے اس کے بعد میں بات کریں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا دو مختلف آرہ پائی جاتی ہیں اس حوالے سے اور دوسرے ٹاپک کی طرف بھی مڑھیں گے ایک ایسا شخص جس کو اگر آپ درندہ صفت کہیں تو بالکل بھی غلط نہ ہوگا ایک ایسا شخص جو کہ درجنوں بچوں کے قتل کے اندر ملوث تھا کئی پاکستانیوں کا اس نے خون بہایا ایک ایسا شخص جس نے ای پی ایس جیس سے سانحے کے اندر اقلیدی کردار اتا کیا وہ پاکستان کی جو ہے وہ کسٹڈی سے چھٹ جاتا ہے احسان اللہ احسان ایک آڈیو پیغام میں بتاتا ہے کہ پاکستان کی کسٹڈی سے فرار ہوا وہ اور اس کی فیملی اس کے بعد سے بہت سارے سوالات نے جنم لینا شروع کیا اور آج اٹ لاسٹ کنفرمیشن اس بات کی آگئی کہاں سے وزیر داخلہ بریگیڈیا ریٹائر اجاز شاہ صاحب کی طرف سے بریگیڈیا ریٹائر اجاز شاہ صاحب کیا کہتے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے گا احسان اللہ احسان یہ خبر آ رہی تھی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں وہ جو خبر آ رہی میں نے بھی پڑھی تو سر اس میں کتنی حقیقت ہے وہ صحیح ہے صحیح ہے خبر تو سر وہ سٹیٹ کو پتا ہے کہ وہ چلا گیا یہاں سے جی سر پتا چاہے ہیں وہ صحیح کہہ تو سر اس حالے سے پردر کوئی کام ہوا ہو بہت خوچ ہو رہا ہے تو آپ نے ملاحظہ کرنی ہے کہ اس سوال کا جواب تو ہمیں مل گیا کہ احسان اللہ احسان فرار ہو گیا یا نہیں ہوا لیکن اس کے بعد بہت سارے سوالات نے جنم دے لیا ہے اور ان سوالات کے حوالے سے بات کریں گے اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کے اندر شوکے تیسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی کے حوالے سے انٹونیو گوٹریس یونائیٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری پاکستان کے دورے پر ہیں اور پاکستان کی کاوشوں کو نہ صرف سراہ رہے ہیں بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک وائیڈر لینز میں وائیڈر فریم میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور صرف ایک طریقہ کار سے جو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ٹیگ اس طرح نہیں بلکہ پاکستان کو اوورال دیکھنے کی ضرورت ہے یہ ٹیگ کیسے جڑا؟ اس ٹیگ کو جڑنے میں کچھ بھارت کا کردار بھی تھا کیونکہ وہ اپنے پیڈ پروپاگینڈا اور پیڈ ویب سائٹ کے ذریعے پاکستان کو ٹیررسٹ ڈیکلیئر کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا لیکن آج پاسہ پلٹ کیا آج کشمیر کے حوالے سے سالسی کی ایک بار پھر ڈانلڈ ٹرمپ کے جو ایک پیشکش آئی تھی اس کے بعد انٹونیو گوٹریز نے بھی یہ پیشکش کر دی ہے اس کے علاوہ پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف کابشوں کو بھی سر رہا انہوں نے کیا کہا؟ ذرا ملاحظہ کریے تو اپنے پہلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اپنے پہلے ٹاپک میں ہم سیاست کی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ جو آج مہمانان موجود ہیں میں ان کو تعرف کرواتی چلوں نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور بیورو چیف ہیں ایک نجی چینل کے بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا بریگیٹی فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینئر آنلسٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ساف گو ہیں سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں بہت شکریہ بریگیٹ صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا اور ہمارے ساتھ آمیر علیہ السرانہ صاحب بھی موجود ہیں یہ جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ڈیل کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ اگر وہ چلی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیل ہوئی ہے یا انارو ہوا ہے اور جس بارے میں بات کرتے تھے امران خان صاحب کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی کوئی انارو نہیں ہوگا کوئی ڈیل نہیں دی جائے گی وہ باتیں اصل میں سچ نہیں ہیں کیا واقعی میں کوئی ڈیل یا ڈیل یا پھر کوئی انارو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صرف ہوا میں بنائی ہوئی امارات ہیں اور یہ دھڑم کر کے گر جائیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انیکہ شکریہ مدو کرنے کے لیے دیکھیں ڈیل اور ڈیل تو بلکل ہمیں نظر آ رہی ہے اگر آپ آج سے ڈیڑھ سال پہلے چلے جائیں یا دو سال پیچھے چلے جائیں تو جس تیزی کے ساتھ نیپ کے مقدمات جو اعتصاب کورٹ میں چل رہے تھے وہاں آپ پہ آپ نے دیکھا تھے کہ کتنی سپیٹ سے سارے مقدمات چل رہے تھے اور سزائیں بھی ہو رہی تھیں اور نواز شریف جب لندن سے واپس آئے ہیں ان کو مریم نواز شریف سمیت کیپٹن سفزر سب کو جو ہے وہ ڈیالا جیل میں بند کر دیا تھا پھر ان کو اسلام آباد آئی کورٹ سے ریلیف ملا اس کے بعد دوسرے مقدمے میں ان کو پکڑا اور لکپت جیل میں پہنچا دیا گیا لیکن اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ معاملات تھمنے شروع ہو گئے کیونکہ شہباز شریف صاحب بہت زیادہ ایکٹیف ہو گئے تھے ڈیل اور ڈیل کہیں نہ کہیں تو ہوئی ہے پرائیم نیسٹر بہت کہتے رہے کہ میں این ارو نہیں دوں گا لیکن اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ این ارو نہیں دے سکتے این ارو کہیں اور سے دیا جاتا ہے اور نواز شریف فیملی کو آپ دیکھیں کہ فل ریلیف ملا نواز شریف شہباز شریف جو ہے وہ باہر چلے گئے یا تو عدالتوں نے ریلیف دیا صدیقی صاحب پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں سی دی سی دی گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے نہیں دیا ریلیف یہ عدالتوں نے دیا ہے اور پھر گورنمنٹ کو نہیں کہنا چاہیے کہ ہم این ارو نہیں دیں گے اور انہوں نے بھی جانے کی اجازت دی کیونکہ یہ بھی کنڈیشنل ان کو دے رہے تھے بات میں انہوں نے کہا کہ جو میڈیکل رپورٹس تھی وہ ہمیں لگ رہے کہ فیک ہے کیونکہ اب جو لیٹسٹ وہاں سے میڈیکل رپورٹس وہ نہیں بھیجی جاری اور جس طرح کہا جارہا تاکہ منگل تک ان کی زندگی کی کون گارنٹی دے گا تو وہ بات بھی ختم ہو گئی وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف ریسٹورنٹس میں کھانے کھاتے نظر آئے جو شباز شریف ہے جن کی کمر میں درد رہتا تھا وہ وہاں پہ دوڑتے پھر رہے ہیں تو یہ تو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مفامت ہوئی ہے اس کے علاوہ رانہ اسنا اللہ کے اوپر جو اتنا سخت ترین کیس تھا ان کی بھی زمانت ہو گئی وہ بھی بار آگے حنیف عباسی آپ کو کہاں نظر آتے ہیں ان کو بھی سزا ہو گی تو جو ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تمام رینما جو ہے ان کو جیلوں کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور مزید کو بھی ڈال دیا جائے گا لیکن اب تو موسم بلکل ڈیل اور ڈیل والا ہے کوئی معاملہ اس قسم کا نہیں نظر آ رہا ہے جیسے جیسے موسم میں سردی کم آنے لگی ہے اس طرح لگتا ہے سیاست کے اندر بھی سردی کم ہونے لگی ہے لیکن فاروق صاحب وہ مریم نواز صاحبہ اگر ڈیل ہوئی ہوتی فور ایکزیمپل تو پھر تو فوراں مریم نواز صاحبہ بھی چلی جاتی اگر نہیں گئی تو اس کا مطلب یہ ہی ہوا نا کہ کچھ نہ کچھ گربڑ ہے یا ڈیل نہیں تھی یا پھر معاملات گربڑ ہو گئے ہیں خراب ہو گئے ہیں کیا آپ کی خبر کیا کہتی ہے فاروق صاحب کہ آپ کے سوسز نے آپ کو کچھ بتایا ضرور ہے بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ انیکہ ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ شو ریس کیا ہے دیکھیں میں ایم کنونسٹ اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اس کے بعد شباز شریف جسے یہ سارے گئے ہیں ان سے پہلے ریسنٹلی بے شک عدالت کے ثروع گئے ہیں لیکن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیپ کا ایک پرسسٹنٹ فیلیر ہے بلکہ اس میں کہتا ہے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نیپ کی پرسیکیوشن کے جو ریپیٹڈ فیلیر ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ بھی بائی ڈیزائن ہے میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے مجھے تو لگ رہا ہے نیپ فسولیٹڈ شیٹ کر رہا تھا اور عدالت میں زاری بات ہے جگہ اگر آپ اپنے پوائنٹ ویو کو پر قائم نہیں رہیں گے اور اپوز نہیں کریں گے وہ تمام بیل اپلیکیشن تو زاری بات ہے جج صاحب نے بیل تو دینی اور کیس کو باہر پھینکنا ہے اور یہی ہوا ہے تو یہ نیپ کا جو ہے ماملہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی تو دول پارٹ آف یہ جو بھی ایرنجمنٹ تھا مجھے کوئی شک نہیں کہ yes there has been an understanding آپ لاہور آئے شاید میں آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات بھی کرا دوں جو کہ بڑے well informed ہیں اور بلکل کہا جاتا ہے کہ دو leading business tycoons پاکستان کے they are the guarantors آپ اس کو deal کہیں understanding کہیں جو بھی آپ کہیں اور yes why مریم نواز صاحب ابھی تک کیوں نہیں گئی ہے یہ stand off چل رہا ہے between the شریف family and the government اور یہ stand off کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے لاہور کے سرکل میں کہ جناب شریف وہ honor نہیں کر رہے ان commitments کو جو کہ انہوں نے اس میں یہ سارا agree کیا تھا اور جب تک وہ ان commitments کو honor نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ there will no chance کہ مریم نواز کو government support کری گئی یا ریاست یا ریاست کے ادارے جو ہیں وہ مریم نواز کو باہر جانے کے جو ہے وہ facilitate کریں گے تو لہذا اگر وہ dealی honor کریں گے تو پھر اپنے جو بھی اس کے clauses ہیں کیا dealی honor کرنی تھی فاروق صاحب ذرا اس پہ بھی دو روشنی ڈالے نا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسے زرائے ہیں جو کہ بڑے well informed ہیں we do know کہ آپ کی آپ ناب میں بھی رہ چکے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ نہ آدازہ ہوگا کہ ڈیل کس ڈیل کی بات کر رہے ہیں آپ کیونکہ ابھی تک تو یہ صرف ہوائی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید ڈیل ہوئی ہوگی شاید نہیں ہوئی ہوگی این آر ہو دیا گیا نہیں دیا گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیل کے پوائنٹس کو اونر نہیں کیا یعنی there is actual factual کوئی چیز ہے ڈیل نام کی کون سے ایسے clause ہیں جو نہیں اونر ہو رہے ہیں انیکہ میں تو اس دن کا بڑا anxiously اور eagerly انتظار کر رہا ہوں کہ اگر یاد ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں جو انہوں نے اگریمنٹ کیا تھا سعودہ ریبیا جانے کا اس کو خفیہ رکھا گیا اور انہوں نے کہا جی ایسی کوئی ہم نے اگریمنٹ نہیں کیا ایبنچولی ایسی 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 شیخ رشید صاحب جنہوں نے ویسل بلو کی تھی کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو سات سال کا ایگریمنٹ انہوں نے سائن کیا ہوا ہے یہ انکہ سگنیچر ہے پھر وہ حریری صاحب بھی لیبرون سے آگے انہوں نے بھی کوئی پریس کانس کی وغیرہ وغیرہ تو میرا خیالہ کہ یہ اس کا ایکسپیک کہ کوئی ایکسپیکت ہے کہ سمبنڈی این در گرمنٹ سرکل جناب یہ ابھی مکر رہے ہیں یہ اپنی کنڈیشن میٹ نہیں کر رہے ہیں یا جو بھی ہوگا شروع شروع میں عمران خان صاحب نیب کی کارکردگی سے بڑے خوش نظر آئے بڑے مطمئن نظر آئے اور ایسا لگا کہ ٹھیک ہے نیب وہی کر رہے جو اس کا کام بنتا ہے ایک اٹرونم سدارے کے طور پر لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے بھی عمران خان صاحب کی ناراضگی نیب کی طرف دیکھی جب ریپکاشنز تمام چیزوں کے سامنے آنے لگ گئے کچھ بزنس برادری کی طرف سے شکایتیں آنے لگ گئی کچھ بیوراکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا لیکن اب جس طرح فاروق حمید صاحب تھوڑے پہلے کہہ رہے تھے کہ نیب اگر پروسیکیوشن ہی سٹرکٹ نہیں کرے گا تو پھر کس طریقے سے وہ لوگ وہ پلٹیکل لوگ جو کہ مختلف مانی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی باہر اساسے بنانے کے حوالے سے بھی جن کے اوپر کیسز ہیں وہ پکڑے جائیں گے آپ کو لگتا ہے جو آج کل مافیا 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 کی بات ہو رہی ہے آٹے اور چینی کے علاوہ کہ مافیا نہیں جاتا کہ تمام معاملات صحیح ہوں اس کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے یہ پروسیکیوشن نیب کی طرف سے بہت سٹرانگ نہیں کی جارے یہ بالکل آپ نے کہا کہ وزیراعظم پہلے بڑے مدمین تھے ظاہر ہے کہ آج تک بھی یہ سوال موجود ہے کہ نیب کا اتصاب جو ہے وہ کیا غیر جانب درانہ ہے شفاف ہے بالکل بھی نہیں ہے یہ سوال اب میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں سپریم کورٹ کے ججز کی رائے ہے کہ نہ تو پروسیکیوشن ٹھیک ہو رہی ہے یہ ریفرنس ٹھیک دائر نہیں کرتے پیر بھی ٹھیک نہیں کرتے ٹائم پہ نہیں ہوتا اور پھر پکڑنے کا سوال اسلامباد ہائی کورٹ نے بقاعدہ کوسچن کیا ہے چیف جسٹس محترم نے کہ کیا نیب کے چیئرمن کے پاس یہ لا محدود اختیار ہے کہ وہ جسے چاہیں جب چاہیں گرفتار کر لیں اور سوال یہ بھی اٹھے ہیں کہ کسی کی بھی پکڑی اچھال دیں اور پھر بعد میں کچھ بھی نہ نکلے یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں جن کے اوپر جا کے بزنس مین بھی پریشان ہوئے بیروکریٹس بھی پریشان ہوئے اور وزیر آدم کو پہلے تین مہینے بھی سیکٹریز کو یقین دیانی کرانی پڑی اور پھر سال کے بعد پھر وہیں پہ آگے کھڑے ہوئے اور پھر جا کے ایک بڑے پریشر میں انہوں نے اتصاب آرڈیننس میں ترمیم کا آرڈیننس ایشو کیا اب قانون بدلنا چاہتے ہیں اس کے اندر حضب اختلاف کی دو جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون بھی مطمئن نہیں دونوں زیادہ سے زیادہ چیزیں اس میں سے ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دونوں اپنے دور میں ناکام رہی کہ نیب جو ڈکٹرشپ کا ایک بقاعدہ مسلمہ قانون ہے کہ وہاں پہ ہر بندے کی ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی کہ ہم نے آپ کو پکڑ لیا اب آپ بتائیں کہ ہم نے جو الزام لگائیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں جیسے عمران خان صاحب نے ایک دفعہ خود کہہ دیا تھا کہ میرا تو کام ہے الزام لگانا باقی جواب دیتے پھریں تو نیب بھی وہی کام ہے کہ جس کو مرجع پکڑ لو لائن ڈال دو اب آہا چیما دیکھیں جس کیس میں موجود ہیں ابیتہ کندر کے جی اساسوں کا کیس اربو روپے کی پراپٹی کے کھاتے ڈالے ان کے ذمہ اور سارے خاندان کو پکڑ کے بے نامی چند بیس تیس کروڑ روپے کا ایک ریفرنس بنا کے بھیج دیا جس میں ان کی زمانت کا کیس اب لگنا ہے ہوتا ہے کیا فیصلہ وہ پتہ چلے گا لیکن ایک پتہ چل گیا کہ جب آپ پکڑتے ہیں اور انکوائری میں پکڑ لیتے ہیں اور لوگوں کو آپ انویسٹیگیشن میں بھی نہیں پکڑتے ہیں ریفرنس بھی بھیج دیتے ہیں نہیں پکڑتے ہیں لیکن جب آپ کا دل کرتا ہے آپ انکوائری میں انیشل سٹیج پر پکڑ لیتے ہیں جیسے اب ایسن اقبال کا فیصلہ تو اسلامباد آئی کوٹ نے کرنی ہے لیکن انکوائری میں پکڑ لیا چیف جسس نے کہا آپ نے ان کو ایسیل میں ڈالنا تھا ناگر بھاگنا تھا اب یہ کیسے ریکارڈ لے سکتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جب حضب اختلاف کی چیزوں کے اوپر عدالت نے سوال شروع کیا ہے تو محترم وزیر آدم صاحب پریشان بھی ہوئے ہیں کہ نیپ ڈیلیور نہیں کر رہا کیونکہ وہ تو یہی چاہ رہے تھے نا کہ جتنے ان کے مخالف ہیں وہ نہ صرف اندر جائیں بلکہ کبھی زمانت بھی نہ ہو ان کے اور ان کے اوپر مزید کیس سے کیس بنتے چلے جائیں تو جب آپ کی گورننس پر کوسچن ہو جاتا ہے کہ ڈیڑھ سال میں آپ نے کیا کیا ہے تو پھر آپ کو تنقید اپنے ہی اداروں کی طرف لے کے جانی پڑتی ہے رائٹ رائنس اب بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے بریک پہ جان سے پہلے ہم سیاست کے حوالے سے بات کر رہے تھے اب ایک سنسٹیف ٹاک پک کے حوالے سے بات کرتے ہیں احسان اللہ احسان ایک دہشت گرد تحریکی طالبان پاکستان اور جماعت الہرار سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا شخص جو کہ کئی پاکستانیوں کے قتل کے اندر ملوث تھا پاکستان کے ہاتھ سے بھاگ گیا لیکن آج بہت دن بعد اس کی کنفرمیشن آئی برگیڈی ریٹائر اجاز شاہ انٹیریر منسٹر کی طرف سے کتنا سنسٹیف میٹر سمجھتے ہیں صدیقی صاحب آپ اس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کنفرمیشن دیر سے آئی وہ اس لیے آئی کیونکہ یہ معاملہ اتنا زیادہ سنسٹیف تھا یہ بہت زیادہ سنسٹیف میٹر ہے کیونکہ جو باقی دہشت گردی ہے ان کے ذمہ وہ تو اپنی جگہ لیکن جو اے پی ایس کے بچوں کو جس طرح مارا گیا تھا وہ تو جب بھی اس کا ذکر آتا ہے تو دل دہل جاتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے تو یہ پچھلے دنوں سے خبر آ رہی تھی اور اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں آ رہی تھی تو آج تو یہ بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے کہ وزیر داخلہ ریٹائر برگیڈری اجاز شاہ صاحب نے کہا ہے کہ واقعی ہمیں خبر ہے اور وہ فرار ہو گیا تو یہ تو ایجنسیوں کے اوپر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ اتنا بڑا مجرم جو مطلب مطلوب طور پکڑا گیا اور اس کے بعد وہ کس طرح فرار ہو گیا اس کے بارے میں ایجنسیز بالکل خاموش تھی کوئی بات نہیں بتائی کہ یہ تو آج وزیر داخلہ نے جب بتایا ہے کہ بھئی یہ کبر کنفرم ہے تو اس کے بعد سے تو بہت زیادہ چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ کس طرح بھاگے گو کہ یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے بہت سارا کام ہو رہا ہے اور آپ کو جلد مزید ڈیٹیلز ملیں گی یا خوشکبری ملے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ایجنسیز دوبارہ اس کو گرفتار کر لے لیکن جس طرح اس نے اپنے آڈیو ٹیپس ریکارڈ کروا ہے اور جس طرح بتایا گیا کہ وہ فرار ہو گیا یہ تو بہت ہی ایک لمحہ فکریہ تھا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ فی ٹی ایف میں بھی پاکستان اس وقت بہت مشکلات میں ہے اور یہی ٹیرریسٹ فنڈنگ جو ہے اور منی لانڈنگ اور اس طرح کے واقعات پاکستان کے لئے بڑی نیگیٹیوٹی لے جا سکتے ہیں تو یہ واقعہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ مزید جو ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی اس کے بارے میں بیان آتا ہے یا پاکستانی ایجنسیز اگر ان کو دوبارہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ پاکستان کے لئے بڑی خبر ہوگی لیکن ان کا اس طرح فرار ہو جانا تک بات الگ تھی آج اس کی کنفرمیشن ہو گئی اور یہ کنفرمیشن کے بعد بہت سارے سوالات جن سوالات نے جنم لیا ان کے اندر سے یہ سوال بھی ہے کہ کیسے اور کیوں اور اس کے علاوہ وٹ نیکسٹ میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایلکرونک میڈیا پہ سنا ہے جو انٹیر مسید صاحب نے کہا کہ اس طرح یہ خبر صحیح ہے پلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلکل بہت ایکٹیویٹی بہت کاروائی ہو رہی ہے اور بہت جلد آپ اچھی خبر بھی سنیں گے یہ بھی انہوں نے کہا لیکن بات یہ ہے کہ انگریزی میں کہتا ہے نا where there is smoke there is fire تو یہ ذہن میں رکھیں کہ احسان اللہ احسان کا واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ہائی سیکیورٹی ڈیٹینشن سے اگر وہ اسکیپ کرتا ہے تو ایک واقعی سوال یہ نشان تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور لیکن پھر بعد میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ فرسٹیم آئی تھی شروع شروع میں کیپی میں لاس گورنمنٹ تو ڈی اے خان سے بڑی تعداد میں درجنوں طالبان ملٹنٹس جو ہیں they broke out of the ڈی اے خان جیل ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا وہاں پہ اتی ملی بھگت ہوئی تھی لیکن بھارا وہ تو ایک proper ایک جیل تھا شہر کا لیکن یہاں پہ i'm sure یہ ہمارے جو سیکیریٹی کے ادارے ہیں اس کی تحویل میں تھا because of his high profile status آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اس کے چاہے بھاگنے کا باہر یا جو بھی آپ کہیں جس طرح یہ manage کر گیا نکلنے میں کبھی high profile پاکستانی طالبان کے اور anti-Pakistan militant groups کے کچھ leader ہیں جن کا پھر جو جن کے assassination ہوئی افغانستان میں اور it is possible that he may have been involved کہ جو ان تک پہنچنے میں اور جو information تھی جو ہمارے اداروں کو چاہیے تھی وہ شاید اس میں بھی اس کا کیا رول ہے we do not know لیکن آپ کی بات صحیح ہے دیکھ رہاں کچھ حرصہ پہلے اسماعیل گلیلی جو کہ اسلام آباد سے right under our nose وہ نکل امریکہ بھاگنے میں کامیاب ہوگی اب اس نے باہر جا کے آپ نے دیکھا کتنی پاکستان کے خلاف venom وہ ہے وہ کر رہی ہیں press conferences میں اپنا article رکھیں پاکستان کے خلاف ریاست ریاست کے داروں کے خلاف تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ احسان اللہ احسان جو ہے اس دو دھائی سال تو میرا خالہ ہماری کشنی میں رہا ہے اور ذری بات ہے he must have given a wealth of information and briefings to our people to the interrogators on the تحریک طالبان کے جو hideouts ہیں ابھی بھی جو remaining ہے افغانستان میں کون کون لوگ ہیں ان کے sponsors کون ان کے weapons کے در سے آ رہے ہیں را اور ڈی ایس کا رول وہ تمام چیرے ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اس نے دیکھا اس کا میں نے سوشل میڈیا پر پڑھا ہے وہ جو agreement ہے تو یقیناً اس پہ ایک سوالیہ نشانت اٹھتے ہیں بٹھا ہے بٹھا اگین ایس پیار نے کوئی اس پہ بیان جاری نہیں کیا ہے یا کسی اور ادارہ نے comment نہیں کیا ہے اب انٹریری مرسیل صاحب نے یہ بات کی ہے اور لٹس سی کے آگے آنے والے دونوں میں رائٹ رائٹ فارود صاحب اچھا آمر علیہ السرانہ صاحب اب اس کے بعد پاکستان کی قربانیاں جہاں ہماری ٹیررزم کے حوالے سے ہماری افواج کی بھی اور پاکستان کی بھی سیویلینز کی بھی بے شمار ہیں اور ان کو کسی بھی طریقے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ تو عالمی دنیا کو بھی پتا ہے کہ شاید ہی کسی ملک نے اس طرح کے ناسور سے جان چھڑوائی ہو جس طریقے سے پاکستان نے ٹیررزم سے جان چھڑوائی ہے لیکن اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر اس طرح کا شخص بھاگا ہے یا جو بھی سیچویشن ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان کی امیج کے اوپر کیا ایک سوالیاں نشان نہیں پڑ گیا کیا پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے یہ بھاگنا یا یہ احسان اللہ احسان کی آوڈیوز آنا اور آج برگیڈی اجازشاہ صاحب کی طرف سے کنفرمیشن آنا is this right دیکھیں جی اب ہم پہ کوئی الزام اس طرح نہیں لگا سکتا دہشتگردی کی جنگ ہم پہ جو مسلط کی گئی ہمیں پتہ ہے ہمارے دوست نوہ دشمن بھی اور دشمن تو ہیں دشمن ان سب نے مل کے پاکستان میں دہشتگردی کی آبیاری کی ہم نے اس کے خلاف سیسپلائی ہوئی جو دیوار کی طرح مل کے قوم نے جنگ لڑی ہے کیونکہ اس میں فوج مسلط فاج کے باقی دارے نیم مسلط فاج کے دارے سیویلین ادارے حکومت کے اور عام آدمی اگر ہم ستر ازار قربانیوں کی بات کرتے تو اس میں ہمارے فوجی شہید بھی ہیں اور سیویلین شہید بھی ہیں سب لوگ ہیں اور اگر ہمارا انفرسٹرکچر اربو ڈالر کا تباہ ہوا ہے اگر نقصان ہوا ہے تو سارے ملک کو ہوا ہے پیارے گئے ہیں ماں کے لال گئے ہیں تو وہ سب کے گئے ہیں چاہے وہ آرمی پپرک سکول ہو یا دفاع وطن کی خاطر جنگ لڑنے والے جوان ہمارے وہاں موجود ہوں یا را چلتے را گیر ہوں یا جنرل ہوں جن کی گاڑیوں پر حملے ہوئے ہیں تو وہ سب اس دہشت گردی کی جنگ کا نشانہ بنے جس کو ہم نے ہر طریقے سے مل کے اپنی یکجیتی سے لڑا اب اگر ایک ملزم جس کے اوپر مختلف طرح کی بات ہو رہی ہے کہ حسان اللہ حسان صاحب فرار ہو گئے ہیں جس کی وضاحتیں دی جا چکی ہیں ذرائع سے بھی آئی ہیں وزیر داخلہ بھی کنفرم کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ ایک بندے کے بھاگنے سے ہماری کوئی ساری کی ساری جدوجود رائے گا چلی گئے نہیں یہ ہوتا ہے لوگ آتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں مارے بھی جاتے ہیں ان کو سزائیں بھی دلوائی جاتی ہیں لیکن بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا یہ کردار مانا جاتا ہے اب تسلیم کون نہیں کرتا ہے مطلب کہتے ہیں نا کہ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے جاگے ہوئے کے اٹھایا نہیں جا سکتا اب انڈیا ہے انڈیا کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ تو یہی کہیں گے بھئی جنگ تو ہم نے لڑی اپنی آبادیوں سے نکال کے بورڈر پار کیا ان کو فارق کیا مارا پکڑا بم برسائیں ہیں ایک دہشتگردی کی جنگ جو مختلے ملکوں نے پاکستان کے اندر مسلط کر دی تھی اس کو ہم سب نے مل کے پکڑا ہے میرا نئی خیال کہ اب اتنی آسانی سے ایک شخص کے فرار ہونے پہ نکل جانے پہ اور اس کے اوپر ہم یہ کہہ دیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے بھگا دیا ہے تو ساری کی ساری ہماری جنگ مشکوک ہوگی ایسا بالکل نہیں ہے ہم نے پکڑا بھی ہے ہم نے مارا بھی ہے ہمیں خود ہمارے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں تو وہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں تھی القاعدہ سے لے کے اور طالبان تک اور طالبان سے لے کے جو ہمارا پڑوسی ملک انڈیا دہشتگردی کھلی کھلم کھلا کر رہا ہے ان کا ایک دہشتگرد کلبوشن یادے وہ ہماری تحویل میں موجود ہے اس کے اوپر قانون کے مطابق سزائیں بھی ہوئی ہیں اور عالمی برادری کے اوپر جو جیسے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ آیا اس کے مطابق ہم نے اس کو کانسلر تک ایکسیس بھی دے دی رہے انڈیا لوگوں نے آ کے مل بھی لیا ہم نے ثبوت دیا اب اس کے اوپر اگر کوئی مجرمانہ خاموشی رکھتی ہے عالمی برادری تو یہ سوال ہمیں اٹھانا بھی ہے بتانا بھی ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہے کہ انڈیا کے بابیلے میں تو آپ مل جاتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی رائٹ رانہ صاحب بریک کی طرف جاتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد پھر ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے احسان اللہ احسان کے حوالے سے اب ذرا بڑھتے ہیں اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف اور پاکستان کی کامیابیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر پاکستان کا پرسپشن بہتری کی طرف جا رہا ہے کیونکہ ریالیٹی پہلے ہی بہت بہتر ہو چکی تھی پاکستان نے دہشتگردی کو جو ہے وہ شکست دے دی تھی اس کے اندر افکرس پاکستان کی افواج اور پاکستان کے سیویلینز دونوں کو ہی سراہنا بنتا ہے جنہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دیں اور جانے نچاور کی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے لیکن اب عالمی سطح کے اوپر اس کو سرائے جانا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے ایسے میں انٹونیو گوتریس اور اس کے علاوہ ظلم خلیلزاد دونوں کی ہی امن کے حوالے سے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا گیا سب سے پہلے نصیم صدیقی صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گی انٹونیو گوتریس ایک بہت ایمپورٹنٹ یہ دورہ اس لیے بھی ہے بکوز ایت دس پوائنٹ جہاں پاکستان امن کی طرف بڑھا ہے بھارت جو ہے پورے انتشار سے بھرا ہوا ہے کیونکہ سی اے والا ایشو ہمارے سامنے این آر سی والا ایشو ہمارے سامنے کشمیر کے اندر جو اگست پانچ کے بعد سے نیشنز کے سیکرٹری جنرل کا آنا اس کو کس نظر سے کس لائٹ میں دیکھا جائے اور کتنا اہم ہے یہ بہت اہم ہے آپ جب سے دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے پرائم نسٹر عمران خان نے اپنا عوضہ سنبھالا ہے اس کے بعد سے ہماری فورن پولیسی جو ہے اس میں بہت ہی بہتری آئی ہے شاہ محمود کرشی ایک بہت ہی کونہ مش قسم کے سفارتکار رہے ہیں اور انہوں نے پہلے بھی فورن منسٹر تھے اور ابھی بھی ان کے تعلقات جتنے بھی پیرون موالکوں سے بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اپنا جو پرنس اور پرنسس کا ویزٹ ہوا اس کے بعد جو ہے وہ ہولینڈ کی ملکہ پاکستان ہے تو پاکستان کا امیج دنیا میں اس وقت جو ٹیررزم کی ایک لپیٹ میں آیا ہوا تھا اور جو نیگٹیوٹی تھی اس سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ نکلتا چلا جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو میں کریٹ دوں گا پاکستان کی افواج کو جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جنہوں نے دن رات انتھاک محنت کر کے جانوں کی قربانیاں دیکھے انہوں نے یہ ٹیررزم سے باہر نکلے ہیں میں نے دنیا میں بہت کم ممالک دیکھے ہیں جن میں اتنا بڑا دہشتگردی کی لہر آئی ہو اور پھر وہ سروائف کر گئے ہو میں نے ملکوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے ایک پاکستان ایک سری لنکا ہے جس نے بہت ہی اور سری لنکا کو بھی ہم نے مدد کی اور سری لنکا کو بھی پاکستان نے مدد کی تو پاک افواج ستر ہزار لوگوں کی جانوں کی قربانیاں دیں اس کے علاوہ ایکنومکلی پاکستان نے کتنا نقصان اٹھایا لیکن پاکستان کا دوبارہ سا یہ ایمیج بننا کہ جو امریکہ ہے وہ بھی اس کو فیورٹ نے قرار دے رہا ہے ملک آپ سیاد کے لیے جائیں یوکے نے دیا یورپ امریکہ سب طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں تو یہ جو یو این کے سیکریٹری جنرل کا اس وقت دورہ ہے یہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہ یو اینوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو کہ تمام یونائٹیڈ نیشنز ہیں ایک طرف تو ہم نے ہم نے یہ اچیویمنٹس نہیں صدیقی صاحب لیکن دوسری طرف بھارت نے یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کیونسل کے تمام ریزلوشنز کی دھجیاں اڑا دی اور ان کو ردی کی ٹوکری کر دیا دیکھیں یہ ان کے خود جو ہے نا انہوں نے پاہوں پہ کلھاڑی ماری ہے آج آپ دیکھیں کہ جیسے موسٹ فیورٹ نیشنز کی لسٹ سے امریکہ نے اس کو باہر نکال دیا تو یہ پاکستان کی بھی سفارتکاری کی بہت جیت ہے کہ پاکستان نے دنیا میں پہلی دفعہ باور کروایا ہے کہ جو اس وقت انڈیا میں گورنمنٹ ہے وہ سیکلوری گورنمنٹ نہیں ہے وہاں پہ نازی عظم ہے جو مودی ہے وہ اس وقت ٹوٹلی ہٹرل کو فالو کر رہا ہے اور اس نے وہاں پہ جو اپنے شہری ہیں ان کی زندگی کو بھی جینا دیورن کیا ہوئے اور کشمیر میں جس طرح انہوں نے کرفیو لگا کے ہیومن رائٹس کی دجیاں بکیر رہے ہیں تو یہ دنیا کو اب نظر آنا شروع ہو گیا اور پاکستان کا ایمیج بہتر ہوتا جا رہا ہے یون سیکٹری کے آپ نے دیکھا جو بھی بیان انہوں نے دیا پاکستان کے بارے میں تو پاکستان کے لیے یہ بہت ہی خوشائن چیزیں ہیں کہ دنیا میں پاکستان کا مقام دوبارہ سے بلند ہو رہے ہیں فاروق صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اگر ہم کامیابیاں کے نئے اس دورے کی اب تک کی تو آپ کیا کیا کامیابیاں دیکھتے ہیں انٹونیو گوٹریز یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل پاکستان میں موجود وزیر آزم سے ملے وزیر خارجہ سے ملے ریفیوجیز سے ملے افغانستان کی جو ریفیوجیز تھے نسٹ کے اندر انہوں نے بات کی یہ تمام کی تمام دورے میں آپ کو کامیابیاں کیا نظر آتی ہیں اور کشمیر کے معاملے کے اوپر کیا ہم اپنے موقف کو صحیح سے پہنچا سکے انٹونیو گوٹریز تک دیکھیں نیکہ پہلے ہمیں پورا کریڈٹ دیرنے چاہیے ٹو دی پرائمیشور پاکستان عمران خان صاحب از ویل از دی آمی چیف یعنی کہ ملٹری ڈپلوموسی اور ہمارے فورن آفیس ہمارے پولٹیکل لیڈرشپ کی پرائمیشور کی جو انٹرناشنل ڈپلوموسی ہے میں سمعتا ہوں اس نے بڑا اچھا کام دکھایا ہے